بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہیں امید ہے کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گئے دوستو آپ دیکھیں اپنا تھری سٹار یوٹیوب چینل اور میں ہوں شہزاد چوڑری ماشاءاللہ جی آج جمعہ کا دین ہے اٹھائیس جنوری دوہزار بائیس اور یہ جی ماشاءاللہ آج عزیز کیٹو فارم کے اوپر ونڈا مکس ہو رہے ماشاءاللہ عزیز کیٹو فارم جو ہے الحمدللہ اپنا ونڈا خود تیار کرتا ہے اپنے مارکٹ سے چیزیں پرچیز کرتے ہیں جس میں الحمدللہ مکہی ہوتی ہے گندم ہوتا ہے چوک رئیس پالش خال اور کافی ساری چیزیں تو یہاں پہ آتا ہے سیدھا چکی پہ جاگے کریش ہوتا ہے کریش ہونے کے بعد یہاں پہ اس کو لگاتے ہیں ادھر اور اس کے بعد اس کو مکس کرتے ہیں تو یہ جی ماشاءاللہ یہ کمرے کے اندر اس کو مکس کر رہے ہیں ماشاءاللہ ابھی میں آپ کو دوسری طرح اوپر جا کے چک کرواتا ہوں یہ جی ابھی اس کو دو کلیاں دیں گے یہ بالکل مکس ہو جائے گا یک جاں ہو جائے گا اس کے بعد کانٹے کے ساتھ اس کے گٹو بنایا جائیں گے بیک بنایا جائیں گے چلیس چلیس کے جی کے اور اس کے بعد الحمدللہ اس کو یہ سامنے جہاں پہ پڑے ہوئے پہلے ادھر رکھیں گے اور ضرورت کا مطابق استعمال کرتے رہیں گے تو یہ جی ماشاءاللہ بڑی کوالٹی کا ہے جی مال سارا گندم ہے الحمدللہ اعلیٰ کوالٹی کی لیتے ہیں مکعی جو ہے وہ الحمدللہ ہم بڑی اعلیٰ قسم کی لیتے ہیں کھال اچھی لیتے ہیں اور سب کچھ چیزیں ماشاءاللہ اچھی کوالٹی کی چیزیں پرچیز کرنے کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ ان کو مکس کیا ہی تیکس کریس کے والے کے بعد تقریباً تین بجنے والے ہیں جنور کو جو فیڈ ہے وہ ڈال دی گئی ہے اور جنور ماشاءاللہ کھانے میں لگے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ جو سسٹم ہے ہمارا آتومیٹک پانی کا وہ بھی کام کر رہا ہے ساہ سار یہ جی ماشاءاللہ آزم صاحب کے ہیں بچڑے ماشاءاللہ تمام جنور جو ہیں وہ تندرست ہیں اللہ کا شکر ہے کوئی بھی جنور ہمارے پاس بیمار نہیں ہے ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑی دیتاک آئیں گے وزٹ کریں گے اور کوشش ہوگی کہ میں چھوٹا سا کے لیے بناؤں ڈاکٹر صاحب کی ساتھ بھی آج تو الحمدللہ آلوکے ہیں ماشاءاللہ جنور ٹھیک ہیں ماشاءاللہ عزیز کیٹا فارم اینڈ پلائی سینٹر لوکیشن ہماری تحصیل حاصل پور زیلہ بہاول پور پنجاب پاکستان تو ماشاءاللہ جی بچڑوں کی آمد جاری ہے بڑے ریزنیبل ایٹ میں الحمدللہ پلائی ہو رہی ہے عزیز کیٹا فارم کے اوپر ایک جنور کا جو ہے ہم بارہ ہزار پہ لے رہے ہیں ایک مہینے کا جس میں اس کی خوراک شامل ہے فیڈ یعنی کہ اس کی ویکسین شامل ہے اور شیڈ کے تمام اخراجات شامل ہیں لیبر شیبر یہ وہ ہر چیز الحمدللہ ڈال کے بارہ ہزار پہ لے رہے ہیں جسٹ آپ نے جب اپنا بچھرہ ڈیلیور کروانا ہے اپنے گھر پہ اپنے فارم پہ کربانی کی ٹائم پہ یا کبھی بھی تو آپ نے جسٹ کرایا علیدہ سے پہ کرنا پڑے گا آپ کو باقی ہر چیز اس میں انکلوڑ ہے تو ماشاءاللہ چیک کریں جی بہترین کنڈیشن میں جنور کھڑے ہیں سارے کے سارے یہ زبیر بھائی کہا جی تو ماشاءاللہ ابھی موسم جو ہے ماشاءاللہ بہترین قسم کا ہوتا ہے صبح و ٹائم سے دھوپ نکل دی ہے اور ماشاءاللہ جی ابھی جو ہے وہ جنور جو ہیں وہ اپنے بال چینج کریں گے ابھی کوئی جنور ہیں ہمارے پاس جن کے بال بڑے بڑے ہو گئے ہیں تو وہ بھی سارے گریں گے تمام کی جن کے چھوٹے ہیں وہ بھی گریں گے تو اس کے بعد الحمدللہ نئے بال آئیں گے ماشاءاللہ جنوروں کے اوپر ایک نئے روت آجائے گی بہار ماشاءاللہ آگے موسم آرہا ہے موسم بہار کا تو ماشاءاللہ جنور بھی کھلیں گے پھولوں کی طرح ماشاءاللہ قاد بھی بڑھائیں گے وزن بھی گین کریں گے خوبصورتی آئے گی ان میں تو اللہ تعالی کا شکر ہے عزیز کیٹر فارم جو ہے ایک بہترین قسم کی جو ہے وہ خدمات سارا انجام دے رہا ہے تمام دوستوں کے لئے بھی الحمدللہ یہاں پہ فسائلٹیز ہیں اور تمام بچھروں کے لئے بھی یہاں پہ فسائلٹیز ہیں عزیز کیٹر فارم الحمدللہ ان فسائلٹیز کا حامل ہے جو آپ کو کسی اور فارم کے اوپن یا کسی بھی اور پلائی سینٹر کے اوپنے ملیں گی تو یہ خولی چیک کریں ماشاءاللہ آز فرائیڈے چھٹی ہے مستری نہیں آئے تو صبح انشاءاللہ یہ آئیں گے اور سنڈے والے دن تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور اللہ کے کرم سے آپ دوستوں کی دعاوں سے یہ خولی بھی ہماری فل ہو جائے گی الحمدللہ چاند ہی دنوں میں جیسے کمپلیٹ ہوگی تو تمام جنور جو ہیں ہمارے ادھر آ جائیں گے اب یہ جی ماشاءاللہ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ماشاءاللہ اینڈ تک اور جو دوست ہمارے پاس نے ہمارے چینل کے اوپر ویڈیوز کے اوپر ان سے ریکویسٹ کی آتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے دوستوں کے ساتھ اور کومیٹس باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی ہمارے ساتھ شیئر لازمی کریں تو جنور فاسیل کے لئے بھی ہوتے ہیں اگر کوئی دوست پرچیز کرنا چاہے ابھی ڈیویر کروانا چاہے تو وہ بھی فسائلٹی ہے اگر آپ پلائیک اوپر دینا چاہے تو وہ فسائلٹیز بھی ہمارے پاس ہے الحمدللہ تمام فسائلٹیز ہیں ہر طرح کی تمام دوستوں کے لئے سہولت ہے جو دوست کو جیسے مناسب ہو جیسے اچھا لگے ماشاءاللہ ہم دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ کوپیٹ کرنے کے لئے بالکل تیار ہیں تو الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت سارے جنور آ چکے ہیں ابھی الحمدللہ بہت سارے دوست ہیں جو رابطے میں ہیں اور جن کے دوستوں کے بھی آنے ہیں بچھڑے وہ بھی الحمدللہ کافی تداد میں ہیں اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ عزیز کٹو فارم جو ہے ماشاءاللہ ہم نے اپنے ایک اور کھولی نہیں بنائی ہے دو پیچھے والی تھی وہ تھوڑی سی چھوٹی ہوگی تھی جنور بڑے ہو گئے ہیں اب تو ان کو ہم نے اپ ڈیٹ کیا ہے تھوڑا سا انچا کیا ہے تاکہ جنوروں کو ایزی ہو کے وہ اپنا کھا پی سکیں اور ماشاءاللہ یہ چیک کریں ماشاءاللہ جی جنوروں کو جو ہے وہ اچھے محول پروائیڈ کرنے کے لئے جو ہے وہ الحمدللہ چوبیس گھنٹے لگی رہتی ہے تو یہ جی ماشاءاللہ چیک کریں جنور جو ہیں جنہوں نے پیٹ بھالی ہے وہ بیٹھ گئے ہیں سستار ہیں دوب میں نیچے جو بیٹھ ہے وہ بھی الحمدللہ بلکل ڈرائی محول ہے خوشک ہے اگر پاؤں اس میں میں لگاؤں مٹھی میں تو ماشاءاللہ مٹھی جو ہے وہ اوپر اڑے گی اتنی ڈرائی محول ہے نیچے بالورے ڈالی ہوئی ہے اور جنور جو ہیں وہ ماشاءاللہ ٹھیک تھاک مسی کرتے ہیں جب ادھر آتے ہیں دوب نکلتی ہے کھانے پینے کے بعد تو ابھی ماشاءاللہ جنور جو ہیں وہ فیڈ شیل کھائیں گے پانی پییں گے شام اصد ٹائم تک یہ تقریباً کھاتے پیتے رہتے ہیں ماشاءاللہ اور جب جنوروں کو ہم شڑک نیچے شفٹ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ دیکھنے کے لیے ماشاءاللہ دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ پیٹ نکلے ہوتے ہیں گول میں ٹول بڑے طور سے چلتے ہیں ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ وہاں پہ جا کے پھر بیٹھ کے جگالی کرتے ہیں رات ساری کھاتے ہیں جو کھایا ہوتا جگالی کرتے ہیں اور پھر سوتے ہیں ساتھ ساتھ اور بڑا ویہ بھی قسم کا محول ہوتا ہے اندر کا ٹمپریچر جو ہے وہ الحمدللہ کنٹرول ہے اور جنوروں کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ بہترین جگہ ہے بڑا کمفورٹیبل ہو کہ بڑی سپیس ہوتی ہے جنوروں کے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں جنور تو ماشاءاللہ ابھی گرمیوں کا موسم آ رہے ہیں تو ابھی گرمیوں کے لیے بھی بندوبست کرنا ہے جنوروں کو دوب سے بچانے کے لیے گرمی سے بچانے کے لیے تو انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہے کہ ہم میں نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں چھاؤں کی ضرورت پڑے گی تو جیسے ہی چھاؤں کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ اس سے پہلے پہلے ہمیں اپنی چھاؤں کا جو بندوبست ہے ارینجمنٹ ہے وہ الحمدللہ کر لینا ہے جیسے سردیوں کا ہم نے سردیوں آنے سے پہلے ہی بندوبست کر لیا تھا تو الحمدللہ ہمارے پاس الحمدلللہ کے بھی بچڑے ہیں پنجاب کے بھی بچڑے ہیں الحمدلللہ بلوچستان کے بھی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں الحمدلللہ جو ہے وہ کراچی سندھ سے ہیں ماشاءاللہ بچڑے ہمارے پاس آئے ہوں ہیں پلائی کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پورے پاکستان میں ڈیلیوری سسٹم ہوگا ہمارا پورے پاکستان میں ڈیلیوری کریں گے تمام بچڑوں کو اور ماشاءاللہ چیک کریں جنور بھی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہے اور اب چیک کریں ماشاءاللہ جنور جو نئے کھولی ہی ہماری جو ہے اپ ڈیٹ ہوئی ہے اس کے اوپر باندھے ہوئے ہیں بڑے مزے کے ساتھ ماشاءاللہ کھا رہے ہیں ہر چیز ان کے موں کے لیول کے از اکول ہے تو ماشاءاللہ ہمیں محسوس ہوا تھا جس وجہ سے ہم نے خود ہی الحمدللہ یہ اقدام لیا ہے کہ یہ اپ ڈیٹ ہونی چاہیے اور جنوروں کی جو ہے وہ گروت میں اور اچھا اور بہتر ماشاءاللہ ہوگی اچھے یعنی کہ رسپونس آئے گا ہمیں اچھی فیڈ کھائیں گے ازی لیے سانی سے کھائیں گے زیادہ کھائیں گے اور اچھا یعنی کہ ویٹ گین کریں گے یہ جی ماشاءاللہ عزیز سکیٹ فارم کی رون کے بہارے ہیں ماشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی عباد رکھے اور ان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اضافہ کرے اپنا جی جتنے دوستوں کے بچڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی تاندرستی دے اور الحمدللہ جو دوست گھروں میں پالتے ہیں یا اور فارم ہیں تو ہماری دعا ہے کہ سب کے لیے سب کو تاندرستی دے بندوں کو بھی جنوروں کو بھی تو اللہ کا شکر ہے بہترین قسم کی ماشاءاللہ جو ہے وہ عزیز کیٹ فارم کی اوپر خدمات جو ہیں وہ عزیز کیٹ فارم کی ٹیم پروائیڈ کر رہی اپنے تمام دوستوں کے لیے ایک بہترین ماشاءاللہ خدمت سینٹر ہے یہ بھی ہمارا اور یہ فیڈ ابھی رکھی ہوئی ہے ایکسٹرا ہوتی ہے یہ کہ جس کھلی میں کم ہوگی وہاں پہ دوبارہ دوبارہ ڈالتے رہتے ہیں تاکہ کوئی جنور ہمارا بوکھا نہ رہے یہ ہماری لیے سب سے مہن چیز ہوتی ہے جو ڈاکٹر کے مطابق ہے وہ فیڈ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ کم از کم چار گھنٹے گھنور کے سامنے پڑی ہونی چاہیے تو ماشاءاللہ جی اس چیز کا خاص کیا رکھا جاتا ہے چار گھنٹے کے بعد فیڈ جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے اور جب ایک مرتبہ فیڈ ڈالتے ہیں تو اس کے بعد جب دوسری فیڈ ڈالنی ہوتی ہے تو پہلے والی جو فیڈ اگر بچی ہوتی ہے تو وہ ہم اٹھا کے باہر نکالیتے ہیں اس کو دوبارہ دوب میں پھینکتے ہیں جو بچا ہوتا ہے فیڈ تاکہ وہ خوشک ہو جائے ڈرائی ہو اس میں سے کوئی سمیل نہ آئے اور اس کے بعد جب وہ خوشک ہو جاتی ہے تو دوبارہ اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں تو پڑی رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خرابی ہو سکتی ہے لیکن تازہ اور فریش فیڈ ڈالی جاتی ہے جب بھی ڈالتے ہیں الحمدللہ تو دعاوں میں یاد رکھئے گا جی عزیز کر فارم اور عزیز کر فارم کی پوری ٹیم کو تو انشاءاللہ ہمیں دیجئے اجازت صبح ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ اپنا بھی خیر رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا عزیز کر فارم اور عزیز کر فارم کی پوری ٹیم کو تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں